حسنین محسودی کے ساتھ ہمارے ساتھی تابش کمال نے بات چیت کی آپ بھی سنویے حسنین محسودی کیا کچھ دفت تیم سو ستر کو لے کر کہتے ہیں خلال دیجئے اجازت اللہ نکبار جمع کشمیر کی دھارہ تیس سو ستر اور پیتیس ایک کو لے کر کے بدستور دو اگستے سنوائی جاری ہے لیکن کل پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ کینڈری منطری اسمرتی رانی نے صاف کہا کہ تین سو ستر اور پیتیس ایک کو لے کر کے ایک پروپیگنڈا پھیلائی جارہا ہے اب وہ بحال نہیں ہونے والا ہے حالانکہ اس پر نیشنل کانفرینس کے سانسدوں نے اعتراض جتایا ہمارے ساتھ انسی سانسر جسٹس حسنین مسودی صاحب ہیں سر کل جس طرح سے ہم نے پورا دیکھا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے جمہو کشمیر کو لے کر کے الگ الگ طرح کے بیان بی جی پی کی طرف سا رہے کر ایک پروپیگنڈا ہے وہاں کے لوگ برگلانی کوشش کی جارہی ہے تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف ہے ہو چکا ہے وہ پرانی چیز ہے اور الڈی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ پرانی باتیں ان کو بھول جانا چاہیے دیکھیں جس طریقے سے یہاں سماعت ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں وہ دلائل پیش کیے جارہے ہیں اور آج آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا آن لائن ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کیا معروضات ہیں کیا بحث ہو رہی ہے اس کا سوال کیا پوچھے جا رہے ہیں اور جواب کیا دیے جا رہی ہیں تو اس سے بکلات سی آگئی ہے ان کے جو حضبگدار ہے تو انہوں نے ایسا ماحول پیدا ہوا ایسی امیدی جگہی ہے لوگوں میں ایسی توقات ہیں کہ جو انہوں نے اپنے کچھ قائدین کو اتارا تھا مایوسی کی کھیتی کرنے کے لئے یہ تاثر دینے کے لئے لوگوں کو کہنے کے لئے کچھ ہونے والا نہیں جو گیا وہ تو گیا تو وہ بھی آج جمع کشمیر میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور تاریفیں کر رہے ہیں ایسی سیاسی ایسی سیاسی لیڈروں سیاسی قوتیں بھی آج جو ہماری ہماری جو کرتے کیا علوش نہ کر دی تھی کہ یہ تین سو ستھر کا معاملہ کیوں انہوں نے ایسے رکھا ہے یہ کیوں اس کو لائیو رکھا ہے تو وہ آج بھی مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ ایک امید پیدا ہو گئے اسی سے پوکرات ہے اب رہی جو کل پارلیمنٹ میں بات ہوئی دیکھیں وہ سریحن سریحن توہینی عدالت کی سردوں کو چھوتی لازم نہیں تھا کہ ایک منسٹر یہ جانتے ہوئے کہ عدالت میں جو ملک ہے ملکی سب سے بڑی آج ہیں عدالت میں تین سو ستھر اور تین سو پنتی سے اور واجن کے حوالے سے ایک بحث ہو رہی ہے اور بحث صرف ایک آتھ گھنٹے کی نہیں ہو رہی ہے یہ بحث مہیت ہوگی مجھے لگا کہ یہ ہفتوں پر اور وہ اس کی تذہیق کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں ہوگا یہ واپس نہیں آئے گا تو سریحن یہ بالکل توہین ہے جو عدالت عزمہ ہے اس کی دوسری بات یہ ہے جو نیم ہے جو قائدہ کانون ہے ہمارا پارلیمنٹ چلانے کا لوگ سب چلانے کا جو رولز ہے بلکل یہ ممانت کرتا ہے یہ کوئی بھی ممبر کسی بھی ڈیویٹ کے دوران کسی بھی بحث کے دوران کتن اس معاملے پر ٹپنی تفسرہ نہ کرے جو معاملہ روان ہو سپریم کورٹ میں جو زیر بحث ہو زیر سماعت ہو تو اس طریقے سے بھی ان کا جو ہے جو یہ سیٹیٹمنٹ ہے وہ سیٹیٹمنٹ ہے جس طرح سے کل یہ باتیں کہی گئی ہیں ابھی تو سپریم کورٹ میں سارا معاملہ ہو اور بدستور ہم سپریم کورٹ کی کاروائی دکھا رہے ہیں تو یہ کیا کہنا چاہیے تھا ان کا صحیح تھا بلکل نہیں جی بلکل صحیح نہیں بلکل ان کو انتظار کہا ان کے اپنے جو وکیل ہیں جو ایٹاری جنرل ہے جو سالسٹر جنرل آف انڈیا ہے وہ تو سپریم کورٹ کے سامنے ہیں کوئی حق نہیں بنتا ہے ملیسر صاحبہ کا کہ وہ ایسا بیان دے اور توہین کرے سپریم کورٹ کی اور یہ کہے کہ یہ نہیں ہونے والا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کورٹ بن رہی ہے اور کورٹ سے پہ آگے بن رہی ہے کوٹ ٹیپ سماعت کیے بنا یہ وہ کورٹ ایک فیصلہ سادر کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اسے وہ یہیں نہیں رکی انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں کہ وہاں شادیہ نہیں ہوتی تھی وہاں پر لڑکیا سرکشت نہیں تھی آپ دیکھیں پہلے دن ستابی جی پہلے دن سے پانچ اگست دوزار انیس سے ہی ایک بیانیاں بنایا گیا مارکٹ کیا گیا پانچ اگست کے فیصلوں کو اب یہ کہنا ہے کہ وہاں چیلڈ میریز ہو رہی تھی بلکل گلت ہے انیس سے اٹھائیس میں قانون بنا تھا مہاراجہ نے اور ہمارا جو آئین تھا جمہور کشمیر کا آئین وہ واحد آئین ہے بیرسگیر میں جس میں کہا گیا بچوں کے حوالے سے ایک خواتین کے حوالے سے جتنی ہماری رجیم تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ساری ملک میں اب انہوں نے کیا کیا دیکھیں انہوں نے دو اگست پانچ اگست دوزار انیس کے بعد وہاں کے قانون منسوک کر کے یہاں کے قانون لائے اور یہ کہا کہ یہ قانون وہاں تھے ہی نہیں اب دیکھیں جیسے جیونیل جسٹس ایکٹ ہے انیس ستہ ستہ نوی کا بنا ہوا ہے جیسے ہیومن رائیٹس ایکٹ ہے ہیومن رائیٹس کمشن ہے ویمن کمشن ہے یہ ساری چیزیں موجود تھیں لیکن انہوں کیا کیا یہ مارکٹ کرنے کے لئے جو پانچ اگست کے فیصلے تھے ان کو مارکٹ کرنے یہ سارا بیانیاں بنایا ہے جو بلکل جوٹ اور لگو ہے ابھی جو ہے نو کانفیڈنس موشن چلنا ہے اس دوران کیا آپ اپنی کوئی بات رکھ سکتے ہیں کہ کینڈری منتری ایک سینٹرل منسٹر اس طرح کی بات کہہ رہی ہیں کیا کوئی لیٹر دے سکتے ہیں وہ دیکھیں کہ اس کا لیکن کل ڈاکٹ صاحب نے فورا نہیں کہا جب ڈاکٹ صاحب ان کو ڈاکٹ صاحب بحث میں شرکت کے لئے اٹھے تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ ساری یہ ساری غلط بیان کی جا رہی ہے انیس سو اٹھائیس میں جبکہ ملک کے حسنوں میں ایسا قانون تھا ہی نہیں اور ہم یہ کلیم نہیں کر دی کہ عوامی حکومت نے بنایا مہراجہ نے بنایا کیونکہ ان کا بھی فارورڈ لوگنگ تھا ان کا بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کا بھی ایک ریفارمیٹیو تھا کیونکہ انہوں نے ایک آئین بھی بنایا تھا تو انہوں نے ایک سارے قوانین بنائے تھے اور ان قوانین کو انہوں نے پانچ اگست کے بعد منسو کیا یہ سیریل نمبر سکسٹی ٹو یا سکسٹی ٹی پر یہ قانون اس کا ذکر ہوگا جو پھرست ہے کیا کہا ایک ہزار قانون ہم نے وہاں لگا ہے جو کہ قانون پہلے سے یہ موجود تھی اب فرق یہ تھا ہمارا جیسے ہمارا رمیر پینل کوڈ ہے انہیں اٹھانہ سے ایک سٹ میں بنا ہوا ہے تو یہاں پر انڈین پینل کوڈ تھا اب وہاں رمیر پینل کوڈ بنسو کر کے پھر کہتے ہیں یہ لگائیں گے اور ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ نہیں تھا اور دوسرا بات ہے سب سے بڑی ہے کہ جس طریقے سے بحث ہو رہی ہے جس طریقے سے دلائل دیے جا رہے ہیں جس طریقے سے وہاں سے سوالات اور یہاں سے سوالات کے جواب ہیں یہاں سے وضاحتیں دی جائیں اس سے بکھڑا گئے ہیں اس سے ان کو کہیں کہیں پر یہ ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ کہیں کہیں پر کیا جو کل کل سینٹرل میسٹر جو پارلیمنٹ نے بولی ہے کیا یہ چیز کوٹ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے کہ یہ پہلے ہی جج بن گئے آپ کا فیصلہ آنے سے پہلے بلکل رکھی جا سکتی ہے کوٹ کی توجہ جو عدالت کی توجہ اس طرح مفضول کی جا سکتی ہے اور ان کو مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو ان کو خود ہی ویڈعہ کرنا چاہیے اس پر معافی مانگنے چاہیے کہ ایسی ایسی تبصرہ جو رہوان معاملہ ہے جو سینٹرل سامات معاملہ ہے اس پر ایسا کرنا ہے کہ آخری فیصلہ خود ہی صادر کرنا کوئی یہاں پر کوئی پرمپرا ہے یہاں پر ہمارا سپریشن آف پاور سے ہے انفورشنیٹ ہے ایسا سٹینٹ میں کہ منسٹر سے آنا جذبات کی میں بہ گئی ہے وہ جذبات میں بہ کر کے اس طرح کیسے اور اس سے کیا انہوں نے تحریک دی باقی لوگوں کو ایسی بیانہ دینے کی کہ وہ بھی سپریم کورٹ کے یہ تو یہ تو بلواسطہ خلاف ہی ہے بیان سپریم کورٹ کی ہے تو کسی حد تک آپ کہیں گے تذہیر کی ہے تو ایسی بیان دینا تو ان سے توقع نہیں بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے دلی میں پارلیمنٹ میں ہم موجود ہیں اور لگتار آپ کو دکھا رہے ہیں پل پل کی اپ ڈیٹ اور کس طرح سے جسٹس حسنین محصودی صاحب نے اپنی بات رکھی وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے یعنی کہ سپریم کورٹ میں ہے وہیں اس طرح کے بیان دینا پوری طرح سے غلط ہے یہ کہنا ہے نیشنل کانفرنس آنس جسٹس